الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزوجل رمضان سے متعلقہ مسائل پر مشتمل کورس کا آج ہمارا ساتوان لیکچر ہے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عزوجل ہم روزہ ٹوٹنے کے ازباب پر کلام سماعت کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عزوجل ایک ایسا اصول اور قائدہ بیان کیا جائے گا کہ جس کی مدد سے آپ از خود ان تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں کہ جن کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن کے سبب روزہ نہیں ٹوٹتا حدیث مبارکہ میں جو اصول بیان کیا گیا وہ اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی وہ اصول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جس میں کوئی چیز باہر سے اندر کی طرف جاتی ہے اگلا مسئلہ ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب خون ٹیسٹ کروانے میں اگر آپ دیکھیں تو خون ہمارا جسم کے اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے نہ کہ خون باہر سے اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کوئی چیز ہمارے جسم سے خارج ہو تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا حالت روزہ میں اگر کوئی خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل دیتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگلا مسئلہ ہے جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے کے سبب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ مسئلہ میں نے پچھلے مسئلے کے زمن میں ہی بیان کر دیا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا اصول یہ ہے جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ کوئی چیز باہر سے جسم میں داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے لہذا اگر کوئی چیز ہمارے جسم سے باہر کی طرف نکل رہی ہے تو اس سبب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اس میں حیض اور نفاس کا استثنہ ہے حیض اور نفاس کا خون جو ہے اگر یہ نکلتا ہے تو اس کے سبب تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور چونکہ اس کے الگ سے دلائل موجود ہیں کہ جب عورت حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی لہذا اس اصول میں حیض اور نفاس کا معاملہ داخل نہیں ہے تو خلاصہ کلام اس مسئلے کا یہ ہوا کہ حیض اور نفاس کے علاوہ کوئی بھی چیز چاہے وہ پاک ہو یا نپاک جسم کے اندر سے باہر کی طرف آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اس میں نپاکی کی مثال آپ نجاست لے سکتے ہیں کہ ہمارے جسم سے استنجا کرتے وقت جو نجاست جسم کے باہر خارج ہوتی ہے تو اس میں بھی جسم کے اندر سے کوئی چیز باہر کی طرف آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح نپاکی کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر مسئلن ہاتھ کے اوپر زخم لگا ہوا ہے اور اس زخم سے خون رس رہا ہے تو اس میں بھی چیز جسم کے اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے تو اس لئے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح پاک چیزوں کی بھی مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور پر پسینہ یہ ہمارے جسم کے اندر سے باہر کی طرف آتا ہے لہذا پسینے کے نکلنے کے سبب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح غلطی سے کسی کا ہاتھ آنکھ پر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی ویسے ہی کسی وجہ سے رونا شروع کر دے تو آنسو بھی چونکہ جسم کے اندر سے باہر کی طرف آ رہے ہیں تو ان چیزوں کے نکلنے کے سبب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر سے باہر کی طرف آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے وہ پاک ہو یا نہ پاک ہو اس کے بعد اگلہ مسئلہ ہے کہ تیل یا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس میں چونکہ جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جاری جسم کے اوپری حصے پہ آپ یہ تیل یا خوشبو وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس وجہ سے ان چیزوں کے سبب روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ سر میں تیل لگائیں یا کپڑوں پہ خوشبو لگا رہے ہیں تو جسم کے بیرونی حصے پہ جو بھی آپ کام کریں گے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس میں کوئی چیز باہر سے جسم کے اندر داخل ہونا نہیں پایا جارہا اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ لینس لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں لینس کا مسئلہ یہ ہے کہ لینس لگانے سے پہلے ایک لکوٹ کے اندر رکھے جاتے ہیں تو جب یہ آنکھ میں لگائے جائیں گے تو وہ لکوٹ بھی یقینی سی بات ہے کہ لینس کے ساتھ آنکھوں کے اندر جائے گا اس وجہ سے لینس لگانے کے سبب روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ لبسٹک لگانے سے روزہ نہیں جائے گا تو لبسٹک چکے جسم کے بیرونی حصے پر لگائی جاتی ہے اور تیل یا خوشبو لگانے سے متعلق جب میں نے مسئلہ بیان کیا تھا تو یہ بات میں نے عرص کی تھی کہ جسم کے بیرونی حصے پر آپ کچھ بھی لگاتے ہیں تو روزہ اس سے نہیں جاتا لہذا لبسٹک بھی چکے جسم کے بیرونی ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہے ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے جو کہ جسم کا بیرونی حصہ کلاتا ہے لہٰذا لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس میں ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر لپسٹک لگائی اور اس کے اوپر ہونٹ اگر لگے اور لپسٹک کے ذرات ہونٹوں سے زبان میں چلے گئے اور زبان کے ذریعے تھوک میں سرائیت کر کے حلق سے نیچے اتر گئے اور بقاعدہ اس لپسٹک کا ذائقہ بھی محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا اگر حالت روزہ میں لپسٹک لگانی ہے تو اس بات کی احتیاط کی جائے کہ لپسٹک کے اوپر زبان نہ لگے اگلا مسئلہ ہے ضرورت کے سبب چکھنے کی بینہ پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے یا کسی سخت ضرورت کے سبب کسی چیز کو چکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن چکھنے کی ذرا وضاحت سمات فرمالیں کہ ایک ہمارے ہاں چکھنا ہوتا ہے کہ ہم ایک نوالک کھا کر اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے تو حلق سے نیچے اتھارنے کو چکھنا نہیں کہا جاتا چکھنے کا مطلب یہاں شرح اعتبار سے یہ ہے کہ زبان پر اس چیز کو رکھ کر ذائقہ محسوس کر کر بعد میں اس کو تھوک دینا نہ کہ حلق سے نیچے اتھارنا اگر آپ نے چکھنے سے یہ مراد لیا کہ اس چیز کو حلق سے نیچے اتھار لیا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر حلق سے نیچے اتھار لیا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو وجہ کیا ہو سکتی ہے جیسے فقہہ نے وجہ یہ بیان کی کہ اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے اور وہ غزہ سخت ہے سخت غزہ کو نہیں کھا سکتا تو عورت اس کو نرم کر کے موں کے اندر وہ چیز چبا کر اور بچے کو کھلا سکتی ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بھی ذرہ حلق سے نیچے نہ اتھارے اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر بہت زیادہ سخت مزاج ہے اور کھانے کے اندر نمک کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں عورت پر ظلم کرے گا تو اس صورت میں عورت کو چکھنے کی اجازت ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی چیز حلق سے نیچے نہ اتھارے اور ایک اور ضرورت یہ بیان کی کہ جیسے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جیسے فروٹس وغیرہ لینے کیلئے جاتے ہیں تو پھل کے کڑوا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو چکھنے کی اجازت ہوگی تاکہ نقصان نہ ہو آخری مسئلہ حمل کے ٹیسٹ کروانے سے متعلق ہے اور یہ مسئلہ بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر عورت حالت روزہ میں حمل ٹیسٹ کروائے تو کیا اس سبب سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو اس میں بھی وہی دو صورتیں بنیں گی جو میں نے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ اگر پریگننسی کا ٹیسٹ اس طرح لیا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کے اندر کوئی آلہ ڈالا جا رہا ہے اور وہ آلہ بالکل خوشک ہے اس کے اوپر کوئی دوہ وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو خوشک آلہ اگر ڈالا جا رہا ہے پریگننسی ٹیسٹ میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اس آلے کو ڈالنے سے پہلے اس پر کوئی دوہ لگائی گئی یا ہاتھ سے اگر ٹیسٹ وہ کیا جا رہا ہے اور ہاتھ کے اوپر کوئی تری پہلے سے لگی ہوئی تھی اور اب وہ ہاتھ شرمگاہ کے اندر ڈالا گیا تو اس سبب سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حمل کا ٹیسٹ کرنے سے پہلے جو آلہ ٹیسٹ کرنے کیلئے ڈالا جا رہا ہے اگر شرمگاہ میں ڈالنے سے پہلے خوشک تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر تر تھا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسائل آج ہم نے پڑے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں